کچھ دن پہلے میں امریکہ گیا امریکہ میں میرا پروگرام ٹیکسس میں تھا اور کسی نے مجھے کہا کہ ٹیکسس میں ہریانہ کے یواؤں سے مجھے ملنا چاہیے پتہ نہیں آپ نے ویڈیو دیکھا نہیں دیکھا دیکھا میں آج آپ سے اُس ویڈیو کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آج آپ ہریانہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو جو بھی سمجھنا ہے اُس ویڈیو کے اندر ہے سب سے پہلے جب مجھے بتایا گیا کہ ہریانہ سے ہزاروں لوگ پندرہ بیس ہزار لوگ امریکہ گئے ہیں میں ہریان ہوا ہریانہ سے اتنے لوگ امریکہ کیوں جا رہے ہیں یہ میرے دماغ میں سوال اٹھا اور پھر میں ڈیلیس میں آپ کے بھائیوں سے ایک چھوٹے سے گھر میں جا کے ملا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے بھائی ڈیلیس میں ایک کمرے میں پندرہ بیس لوگ سوتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ امریکہ کیسے آئے دیشوں کی لسٹ نے دی پہلے ہم یہاں گئے ترکی گئے کزاکستان گئے کزاکستان سے ساؤت امریکہ گئے ساؤت امریکہ سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہم دوسرے دیشوں سے نکلے اور پھر ہم پینما کے جنگلوں سے نکل کر امریکہ میں جائے امریکہ میں ہمیں روکا گیا پکڑا گیا اور اب ہم امریکہ میں ہیں راستے کی کہاں نہیں بتائی راہول جی راستے پہ مافیا کے لوگوں نے ایک بار نہیں انیک بار ہم سب کو لٹا ہم سمدر میں سے نکلے جنگلوں میں سے نکلے پہاڑوں میں سے نکلے ہمارے بھائیوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے جنگل میں مرتے ہوئے دیکھا ہے گر کر مرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر میں نے سوال پوچھا میں نے کہا کہ بھائیہ یہ جو آپ نے سفر کیا ہے آپ امیر لوگ تو نہیں ہو اس سفر کے لیے پلین ٹکٹ کے لیے ناؤ کے لیے گاری کے لیے آپ نے کتنا پیسہ دیا امریکہ میں گھسنے کے لیے آپ نے کس کا پیسہ دیا راہول جی کم سے کم پینتیس لاکھ روپے امریکہ میں جانے کے لگتے ہیں پھر میں نے سوال پوچھا بھائی ایک بات بتاؤ آپ پینتیس لاکھ روپے بیاج لیے ہو یا آپ نے اپنا کھیت بیچا آدھوں نے کہا کہ بھائیہ ہم نے اپنا کھیت بیچا دوسروں نے کہا ہم بیاج لیے میں نے کہا کس ریکہ پہ بیاج لیے ہو کہتے ہیں دو پرسنٹ پرتی مہینہ پھر میں نے پوچھا بھائیہ ایک بات سمجھاؤ آپ نے تیس لاکھ پینتیس لاکھ پچاس لاکھ کرزہ لیا ہے آپ امریکہ جا رہے ہو پچاس لاکھ روپے سے تو آپ ہریانہ میں ہی بزنس چلا لوگے جیسے میں نے یہ بات بولی ہسنے لگ گئے کہتے ہیں راہو جی کیا بول رہے ہو پچاس لاکھ روپے سے ہریانہ میں بزنس نہیں چالو ہو سکتا ہے اگر ہم نے پچاس لاکھ روپے یہ پچاس لاکھ روپے ہریانہ میں بزنس چالو کرنے کے لئے لگا دیا ہوتے تو ہمارا بزنس فیل ہو جاتا کس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ راہو جی میں نے ٹرائی کیا فیل ہو گیا بے روز گا رہی ہے مہنگائی ہے اور جب انہوں نے مجھے بولا مجھے دکھ ہوا انہوں نے بولا راہو جی ہریانہ میں ہمارے جیسے لوگوں کے لئے اب کچھ نہیں بچا ہے اگر ایک یوہ گریب ہے ارب پتی کا بیٹا نہیں ہے تو نہ اسے بینک لون مل سکتا ہے نہ وہ بزنس چالو کر سکتا ہے نہ وہ پبلک سیکٹر میں جوب پا سکتا ہے نہ وہ آرمی میں جا سکتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سارے دروازے آپ کے بند کر دی گئے ہیں میں جب اس گھر سے نکلا میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی یہ حالت ہے تو ان کے بچوں کی کیا حالت یہ تو یہاں ہے کوئی ٹرک چلا رہا ہے کوئی جوب کر رہا ہے پیسہ کمان ہے میں مائنڈ میں آیا ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کی فیملی کیا کر رہی ہیں کم نے میں نے بات اٹھائی تھی میں نے کہا کہ آپ فیملی سے ملتے ہو نہیں راہول جی ہم دس سال کے لیے اپنے بچوں سے نہیں مل پائیں گے اپنے پریوار سے نہیں مل پائیں گے ہمارے ماتا پتا مر جائیں گے مگر ہم واپس نہیں جا پائیں اور پھر ایک جگہ نے مجھے کہا راہول جی ایک کام کیجئے جب آپ واپس ہندوستان جائیں گے تو آپ پانچ منٹ کے لیے ہمارے پریواروں سے مل لیجیے اور ان کو کہہ دیجئے کہ ہم ٹھیک ہیں ہم سلامت ہیں میں نے ان سے کہا بھائی بتاؤ آپ کے پاس تو موبائل فون تو ہوگا ویڈیو کال کرتے ہوگے تو ان کو تو مانم ہوگا وہ مجھے کہتے ہیں نہیں راہول جی وہ مانتے نہیں ہیں ہم ویڈیو فون پر کال کرتے ہیں اور ہمارے بچے مانتے نہیں ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں عجیب سی بات ہے پھر میں کرنال گیا صبح چار بجے کیونک میں چاہتا تھا کہ میڈیو والے میں پکڑ لیں مجھے تنگ کرتے ہیں میں نے ان کو مطروں کہا مطلب یہ ہے آدھانی کے مطر امبانی کے مطر میں گیا چار بجے صبح وہاں بیٹھ گئے باتشی شروع ایک میمبر پریوار کا یو ایس میں ویڈیو کال چل رہا ہے چھے سات لوگ ڈینلس میں بیٹھ ہیں بیس پچیز لوگ پریوار یہاں بیٹھ ہیں میں سوچ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر چھوٹا سا بچہ دورتا ہوا دورتا ہوا وہ کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے کمپیوٹر کو ایسے پکڑتا ہے اور اتنی زوروں سے چھیکتا ہے کہ میں نے شاید اپنی لائف میں یہ چھیک نہیں سنی کامپتا ہوا چھیکتا ہے پاپا 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 واپس آؤ اور پتا کچھ نہیں کہتا ہے دیو کو دیو کی آنکھوں میں ہنسوں چلا رہا ہے اور پتا ہزاروں کلومیٹر دور مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں کسی نے کہا بچہ ایموشنل ہو گیا میں نے مائن میں سوچا کہ ایموشنل ہو گیا اس کے ہر روز سینے میں چھوڑے لگ رہے ہیں ایموشنل شرط کا کیا مطلب ہے وہ اپنے پتا کو دس سال کے لئے نہیں دیکھے گا چھو نہیں پائے گا گلے نہیں لگ پائے گا کیوں کیونکہ ہریانہ کی سرکار نے ہریانہ کو نشت کر دیا ہے ختم کر دیا ہے وہ دیر کی چیخیں نہیں تھی وہ ہریانہ کے ہر یوان کے چھیکیں ہیں اور جب وہ بول رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ الیکشن سب کچھ ٹھیک ہے مگر ہریانہ میں جو لاکھوں بچے اس پرکار سے رو رہے ہیں چھیک رہے ہیں کانگریس پارٹی کا کام ان کے آنسوں کو پوچھنے کا ہے ان کے چھیکوں کو بند کرنے کا ہے ہریانہ ایک ساتھ لڑے گا سب کی سرکار بنے گی خوشی سے بنے گی چناؤں میں کانگریس پارٹی سویپ کرنے جاری ہے سویپ کرنے جاری ہے آندھی آ رہی ہے اور ہم سب کی سرکار بنائیں گے کسی ایک کی سرکار نہیں ہوگی پورے ہریانہ کی سرکار ہوگی اس میں سب کی عزت ہوگی سب کی رسپیکٹ ہوگی سب کی جگہ ہوگی